یہ تو آپ کے توڑنے کے چکر میں تھے کچھ خبریں میرے پاس تو ہی ہیں آپ پانچھے بندین کے کو توڑ رہے ہیں تو ایسا کچھ تو یہ مزید اب کتنے اور لوگ ہوں گے اور یہ کتنی نشستیں آپ کو مل جائیں گے میں ان سے ریکوز کروں گا انشاءاللہ وہ جو نام ہے وہ آئل سینڈر ٹو یو سمید کہ پولیسی صرف عمران خان صاحب کی ہوگی اس طرف بہتری کی طرف معاملات نظر آئیں گے آپ کو یا ابھی بھی اسی طرح ہی ہارڈ سٹانس ہے وہی مائنڈ ہے وہی کوئی کچل دو رون دو مقصود نشستوں میں ان لوگوں کو پرائیورٹی ملنی چاہیے یا ابھی کچھ پیراشوٹر بھی آنے کی کوشش کریں گے اور ان خواتین کو ہی پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے جن کے سیکریفائسیز ہیں جن کے عددی ہے والے سے ایک صریعت پنجاب کے اندر مرکز کے اندر اور کی پی کے کے اندر واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے سوہی نہیں عدالت لگے وہ مسئلہ م چاہیے جن رب کیا تو ہی نہیں عدالت کیا سوہی بھائی میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہ بی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کو یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت سنی اتحاد کنسل کے چیئر مین سابزادہ حامد رزا موجود ہیں آج کا ایک بہت بڑا دن تھا پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں یہ دن لکھا جائے گا سنائر حروف سے کہ جب قوم پوری پاکستان جب کو جڑتی ہوئی نظر آئی اور یہ جو فرقہ واریت کا ایک بہت بڑا ازدہا جو ہم ایک دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں بچپن سے دیکھتے سنتے آ رہے ہیں فرقہ واریت کا یہ جن تھا اسے آج بوتل میں بند کر دیا گیا اور ڈھکنا بھی ٹائٹ کر دیا گیا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباد صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا کو جاتا ہے یہ بہت بڑا دن تھا آپ یقین کے رہے ہیں کہ یہ افادیتوں کو آنے والے مہینوں میں نظر آئے گی ابھی تحریکین صاحب نے شہرانی گروپ ایم ڈیوی ایم اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد ہیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تو ان کا اتحاد کافی پرانا ہے اب پی ٹائی کے جو عرقین ہیں اب وہ سنی اتحاد کا حصہ بنیں گے اور یہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیئے گے آج ان کے پچاس کے قریب جو ہیں وہ ابھی ایگزیکٹ انفرمیشن سے لیں گے جو کومی سیملی کے ساٹھ کے پی کے سے جو لوگ ہیں ان کے نوٹفکیشن سوری جو پیپرز جمع ہوئے ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ساٹھ نشستیں ہیں آپ کو پتا ہے یہ تقریبا خواتین کی اور دس تقلیت ہی ہیں ان سے حامد صاحب سے پوچھیں گے ساری تفصیل صدر آرے فلوی بھی آج کھل کر بول پڑے اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی اپ ڈیٹس ہیں جس میں ابھی جو دھاندلی پر آپ کو پتا ہے معاملہ جس میں تحقیقات ہو رہی ہیں کمیشنر راولپنڈی بولے وہ غائب ہوگے رائے ساکب خرل بڑے بہترین صحافی مارے دوست بچارے نے پورا کام کیا چینلز نے تو منع کیا دھاندلی چلانے سے اور ساکب صاحب کو بھی اس وقت تک آپ کو پتا ہے جو پولیس سٹیٹ بنی ہوئے پنجاب میں خاص طور پر وہ بھی بچارے اس وقت عطاب میں آئے ہوئے ہیں تین کرون لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ لوگ اس ووٹ کو کہیں جانے نہیں دے رہے اور نو مئی کے واقعے میں بھی آج پندرہ کے قریب زمانتے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیو کی بیس پر اسلامباد میں بھی تین آپ کو پتا ہے جو نوٹفکیشن مطل ہوئے بڑے اہم معاملات ہیں لیکن سب سے پہلے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر بات کرتے ہیں حمد بی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ آپ کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو آج آپ نے بہت بڑا کام کیا جو فرقہ واریت کے جن ہے وہ بند کر دیا سنی شیعہ وحابی بریلوی سارے مسئلک جوڑ دیئے تو یہ بتائیں کہ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا الیکشن کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سبی بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بہتر گینٹوں کے دوران جب یہ امیدواران کے حوالے سے ایک مشاورتی سلسلہ جاری تھا between SIC and MWM obviously leaded by پاکستان تحریک انصاف تو ایک خبر فلوٹ کی گئی MWM کے حوالے سے اور پھر اس کے اوپر ہمارے علم میں ہیں ہمارے پاس information بھی ہے اور اس کے evidences بھی ہیں کہ پاکستان کی کچھ کالدم جماعتوں نے کچھ بینڈ outlets نے back by PMLN رانہ سناولہ ان لوگوں نے اس کو ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جس کی وجہ سے بڑی ایک confusion تھی the last 72 hours لیکن کل رات گئے جب مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہوئے تو وہاں پر میں خود موجود تھا راجہ ناصر عباس صاحب موجود تھے وہاں پر بریشٹر گوھر خان صاحب علی گوھر صاحب موجود تھے وہاں پر عمر ایوب صاحب موجود تھے اور باہمی اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ممبران کی جوائننگ ہے جو آزاد ممبران کی جوائننگ ہے وہ سنی اطاعت کانسل میں ہوگی اور اسے سب سے پہلے سپورٹ کیا راجہ ناصر عباس صاحب نے اور اسی وجہ سے آج یہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تاکہ جس طرح کل ایک نیجی چینل نے میرے حوالہ سے ایک خبر چلا دی یا وہ ایک پروپوگیٹ کرتا رہا میں نے اس کو ڈنائے بھی کیا تو بتاکہ کوئی کنفیوجن نہ پھیلے یا دوریاں نہ پیدا ہو سکیں تو وہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا اور وہیں پرناؤنچمنٹ کا فیصلہ بھی کیا گیا اور میں یہ سمجھ دوں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب نے پاکستان میں مسالک تمام مسالکی جو جماعتیں ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اتحادی موجود ہیں اسی طریقے سے اقلیتوں کا بھی جو سب سے زیادہ اعتماد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے تو آج وہاں پر بسیکلی پاکستانیت نظر آئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیپ ہے اس کے ساتھ وہ فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ فرقہ وارانہ دہشت گردی اور تکفیریت کی بنات کے اوپر گلے کاٹنے اور ان چیزوں کا ایک راستہ رکے گا یہ نہ صرف ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگی میل ہے بلکہ کمنگ فیوچر کے اندر پاکستان کے اندر جو بین المصالق ہمانگی یا بین المصالق رویداری کا کونسپٹ ہے اس کو بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پرموٹ کرے گی اور پھر اس لئے اسپیشلی جس طریقے سے عوام پاکستان نے آج کے اس اکات کو پسند کیا اور اس کو ریسپونڈ کیا تو وہ اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ علمی فکھی اور فکری اختلافات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر باہمی قتل و قتال کے قائل نہیں ہیں ای بلیو کہ اس ای میسیف ڈے ایٹو ڈے ایڈر دین کہ جو جوائننگ والا ایشو تھا وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر تھیں اور پولٹیکلی لیکن یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ تھی آج کی سوالہ صاحب بھئی درستہ آپ نے صحیح کا پورا پاکستان اس کو واقعی ویلکم کر رہا آپ کے والد صاحب کی اس میں آپ کا ایک پرانا ٹریک ریکارڈ ہے مجھے تو پتہ ہے اس میں آپ کی بڑی خدمات اس میں کوئی شک نہیں اچھا مقصود نشستوں کی بات کر رہے ہیں حمد بھئی تو ابھی یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی سیمبلی میں پاور ہے تو اس میں جو نام بغیرہ تو آپ کے بس جمع ہو گیا کتنے لوگ تقریباً آج پچاس ساٹھ لوگوں کا اپنے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تو یہ مزید اب کتنے اور لوگ ہوں گے اور یہ کتنی نشستیں آپ کو مل جائیں گے اچھا سبی بھئی اس طرح ہے کہ آپ سے تقریباً دو گھنٹے پہلے میں went to الیکشن کمیشن myself along with the lawyers and پاکستان تحریکین صاحب کی ٹیم اور اس کے اندر یہ ہے کہ سولہ تاریخ کو جن پچاس انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹس کا نوٹفیکیشن جاری ہوا تھا انکلوڈنگ می مجھ سمیت ان پچاس افراد کی سنیت آت کانسل کی جوائننگ کی کے حوالہ سے جو ریکوائرمنٹس الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جس کے اندر ایفی ڈیوٹس سے ان کے پھر سنیت آت کانسل کی طرف سے ایکسپٹنس لیٹر تھا یہ تمام چیزیں تھی یہ وہاں پر ریسیو کروا دی گئی ہیں وہاں پر جمع کروا دی گئی ہیں جو احباب جن کا نوٹفیکیشن سترہ تاریخ کو ہوا ہے ان کے جو جو ڈیڈ لائن ہے وہ کل کی ہے تو ان کے جو بیانے ہلفی ہیں وہ کل جمع کروا دیے جائیں گے اور جن کا نوٹفیکیشن اٹھارہ تاریخ کو ہوا ہے ان کے انشاءاللہ پرسوں جمع کروا دیے جائیں گے سو آل ٹوگیردر آئی بلیو کہ ابھی 93 ہیں تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے جن پر کچھ تھوڑے ڈاؤٹس بغیرہ بھی ہیں ایک تو یہ معاملہ دوسرا یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کے اگر رولز کو دیکھا ہے جس طرح وہ پہلے کہتے رہے ہیں کوردل شاہد صاحب ہی کہتے رہے کہ جماعت کو جمع کروانے پڑتے ہیں مقصود نشستوں کے لیے اپنی خواتین کے جو نومینیٹڈ سیٹس ہیں ان کی لسٹ دینی پڑتی ہے تو اس معاملے پر کیا ہے آپ نے وہ لسٹ جماع کروائی ہوئی ہے اور اس پر مقصود نشستوں پر کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی نہیں سبی بھائی میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو چونکہ ڈائریکٹ بریسٹر گور خان صاحب دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی اپنی ورکنگ بھی مکمل ہے اور ہمیں کبھی کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم الیکشن کمیشن سے وہ خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ رائٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا سائیسی کا اور ان تمام امید واران کا جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ حاصل کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ حق جو ہے یہ انہی تک پہنچنا بھی چاہیے اور پہنچے گا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا آپ نے بات کی پانچھے بندے یہ تو آپ کے توڑنے کے چکر میں تھے کچھ خبریں میرے پاس تو ہی ہیں آپ پانچھے بندے ان کے کوئی توڑ رہے ہیں تو ایسا کچھ معاملہ ہے کوئی بریکنگ خبر شفر دے دیں کتنے بندے توڑ رہے ہیں اور کہاں سے اچھا توڑنے کی بات سبھی بھائی میں آپ کے ایک بات بتا ہوں ہم عمران خان صاحب بھی اس معاملے کے اوپر بہت کلیر تھے اور ہم بھی اس معاملے کے اوپر بہت کلیر ہیں کہ ہم اس ڈرٹی پولٹیکس کا حصہ نہیں بنیں گے جس ڈرٹی پولٹیکس کا مزارہ ہم نے آپریشن رجیم چینج کے وقت دیکھا کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت توڑنے کے اندر اپنا کردار دا کیا ایک فارورڈ بلاک بن گیا اٹھارہ انیس بیس یا ایکیس جتنے بھی حباب تھے ان پر مشتمل کچھ لوگوں کی طرف سے رابطہ ہوا ہے میں آئیکن گیرنٹی دیٹ ٹو یو لیکن اس کے حوالہ سے ہماری ایک پولیسی بہرحال یہ ڈریکشن عمران خان صاحب کی طرف سے بھی تھی اور گور خان صاحب عمر ایوب صاحب اور پاکستان تحریکن صاحب کے جدنے بھی ساتھی ہیں ہمارے جدنے بھی ساتھی ہیں ہماری باہمی رائی یہی تھی کہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پر اگر کوئی شخص منتخب ہوا ہے تو ہم اسے لوٹا بنا کے اپنی طرف نہیں لے کے آئیں گے چی افراد کا میں بتا سکتا ہوں کہ جو ان کی پارٹی چھوڑنا چاہ رہے ہیں اچھا نہیں تو کچھ ازاد بھی تو ہیں کچھ ایسے ازاد ہے جو پی ٹی آئی بیک تو نہیں تھے وہ لوگ بھی تو آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں آپ تو سنیت آت کی امریلا بھی ہے اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں ہم آپ کو کل نام دیں گے آج دو شامل ہوئے ہیں بس آپ نے مجھے کچھ تھوڑے سے بتا دینا کچھ بریکنگ خبروں میں تاکہ لوگوں کو پتا چلے گے یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں بجائی ہے کہ کچھ توڑنے کی بات کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کو پتا ہے ازاد بکھر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے تو یہ تو الٹا ہو رہا ہے اس میں اس تمام آپریشن کو جو ڈیل کر رہے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ آمیر ڈوگر صاحب ہے وہ چونکہ نیشنل ساملی کے اندر چیف رہب بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کی پہلے اپنی ورکنگ بھی موجود ہے تو میں انشاءاللہ آمیر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا میں آج سارا دن ان کے ساتھ تھا بلکہ ابھی بھی ہم اکٹھے ہی ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ وہ جو نام ہے وہ آئل سانڈر ٹو یو سبھی بھائی تینکیو سو مر اچھا خان صاحب سے ملاقات کوئی آپ کی ہے مطلب ان کچھ دنوں میں بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اسیمبلی بھی فارم ہونی گرمنٹ فارمیشن بھی بہت سے چیزیں ہیں تو ابھی آپ کی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات تھا ہے آنے والے دنوں میں ہم نے آج ریکویسٹ کی ہے سر بھی وائی and i hope کہ انشاءاللہ in a day or two ملاقات میں ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ delegation جائے گا پورا اور مختلف معاملات پر ایک تو عمران خان صاحب کا میں نے personally بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے جسے اعتماد کا اظہار کیا ایک مرتبہ نہیں بارہا مرتبہ اور ساتھی انہیں جیل سے باہر آ کر بھی بتایا تو میں نے اس اعتماد کا شکریہ بھی ادا کرنا اور secondly ظاہر ہے political decisions ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جائے گی میں خود جاؤں گا تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ i hope کہ ایک یا دو دن میں ملاقات ہو جائے گی خان صاحب سے بسے حمد بھئی آپ نے تو ٹکٹ بھی دے دیئے تھے almost sign کر کے اس ٹائم پہ اگر وہ تھوڑا سا گر بیچ میں نہ misshap ہوتا وہ نظریاتی والا تو یہ سارا معاملہ اس طرح ہونے ہی نہیں تھا ابھی بھی خیر ڈیر آئیت درست آئے جو گزر گیا اسے بھول جا جو آ رہا ہے اسے یاد کھان پارٹی کی پالیسی تحریک انصاف کی آپ سے مختلف تو نہیں ہے لیکن اب یہ جو آنے والے لوگیں پہ پارٹی کی پالیسی تحریک انصاف کی implement ہوگی یا آپ کی جو سنی تحاد کی پارٹی آجا سبی بھائی میں اس کے اندر آپ کو ایک چیز کلیے کر دوں کہ ہمارے منیفیسٹو کے اندر بہتری چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں یعنی مشترکات زیادہ ہیں جس طرح ہمارے منیفیسٹو کے اندر ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان طریقے انصاف کا منیفیسٹو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو دیس سال موسیقی اسی طریقے سے پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالہ سے ہمارا نکتہ نظر سیم ہے پاکستان کی داخلی اور خارجی خودمختاری کے حوالہ سے ہمارا نکتہ نظر سیم ہے میرا خیال ہے نائنٹی فائیو نہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہیں وہ مشترکات ہیں جہاں تک آپ منشور کی بات کریں ایک چیز جو میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہی ہے وہ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپورچونسٹ نہیں ہیں ہم نے خان صاحب کا پرانے تعدی تھے لیکن ہم خان صاحب کے ساتھ اس وقت آل آؤٹ کھڑے ہوئے ہیں جب بہت سارے ان کے اپنے قریبی ساتھی جو جنہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے وزارتیں حاصل کی جو عمران خان کے نام کے اوپر ممبر بنے وزیر بنے سب انہوں نے مرات حاصل کی اور وہ ٹائم کے اوپر چھوڑ گئے ہم اپورچونسٹ نہیں ہیں یہ جو اتحاد ہے اتحاد تو پرانا تھا یہ جو نئی فارمولیشن ہے یہ بلا مشروط ہے ہماری طرف سے نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی کنڈیشن ہے اور یہ بات بھی بلیک اینڈ وائٹ کلیر ہے کہ پولیسی صرف عمران خان صاحب کی ہوگی کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے لوگوں نے ووٹ ان کے نام پر دیا ہے اور ان کی پارٹی اگر اس وقت کرائسیز میں ہے تو ہم نے اپنا شولڈر دیا ہے کہ جناب ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں اگر ہم کسی کام آسکے ہیں تینکس تو عمران خان صاحب کہ انہوں نے یہ ٹرسٹ کیا ہمارے اوپر تو پولیسی جو ہے جو فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہی ہوں گے میرا بھئی نہیں اس میں کوئی شاک نہیں لیکن آپ نے جو قربانیاں دی مجھے تو بڑی اچھی طرح پتہ ہے ڈیٹیل ساری جس طرح فیصلہ باد میں آپ نے بڑے بڑے برج بھی اٹھے لیکن اس سارے پروسس میں جو آپ کی قربانیاں ہیں آپ کے خاندان کی اس میں بھی کوئی شاک نہیں کہ آپ کی وفاداری جو اسے سلود کرنا چاہیے اچھا دھاندلی پر آپ کو پتہ ہے ایک تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ان کی تقریباً اس وقت ایک سو اسی نشستے بنتی ہیں لیکن وہ ساری چھین لگیں تو یہاں پہ اگر تحریک چلانی پڑی انہیں تو آپ اس احتجاج میں اس تحریک میں بھی فرنٹ رنر ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے اگر امران خان صاحب تحریک چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ سٹینڈ اپ امران خان سٹینڈ اپ اور آج سے دو روز قبل جو پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے میری کانسیجونسی کے اندر فیصل آباد کے اندر میری پارٹی نے میں تو چونکہ اسلام آباد میں مجھروف تھا یہاں پر معاملات چور کافی سارے چیزیں تھیں مذاکرہ چل رہتے لیکن میری پارٹی میرے فیملی میرے بائی وہ تمام لوگ وہ وہاں پر شریک ہوئے تھے تو we'll go all out انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا بھی نو مہی میں آج پندرہ زمانتیں بھی ہوئی ہیں تو حمید بھائی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی کسی طرف سے نرمی شروع ہوگی کچھ معاملات جو بند گلی میں جا چکے تھے اب تھوڑا تھوڑا کوئی راستہ کھلے گا کچھ اس طرف بہتری کی طرف معاملات نظر آئیں گے آپ کو یہ ابھی بھی اسی طرح ہی ہارٹ سٹانس ہے وہی مائنڈ ہے وہی کوئی کچل دو رون دو وہی والی پالیسی ہے اب کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا حجر صاحب بھائی اس میں میں آپ کو ارز کروں دیکھیں میں اس کے اوپر بہت کلیر ہوں اور یہی موقف عمران خان صاحب کا بھی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا بھی ہے کہ نو مئی کے واقعات کی ازادانہ اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور جو مین کلپرٹس ہیں جو بھی ہے مثلا میں سب سے پہلے یہ بات کرتا ہوں اگر میں ہوں اگر میرے خلاف کو ایویڈنس ہے مجھے سزا ملنی چاہیے لیکن اگر میں نہیں ہوں تو مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہونا چاہیے جو کہ میں گزشتہ نوہما سے ہو رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ with the passage of time چیزوں کے اندر بہتری آئے گی اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پندرہ جو احباب ہیں ان کی بیل جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہے تو ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ ان کمنگ فیلیٹر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتری کی طرف جائیں گی اور معاملہ شیٹل ہوں گیا اچھا احمد بھئی اس میں کوئی شاک نہیں احمد ڈوگر صاحب چیف ویپ ہے وہ کریں گے سارا یہ معاملہ لیکن مخصوص نشستوں میں مخصوص نشستوں میں ان لوگوں کو پرائیورٹی ملنی چاہیے یا ابھی کچھ پیراشوٹر بھی آنے کی کوشش کریں گے بیچ میں تو آپ کی اس میں کچھ سے ہے کچھ آپ اس میں ان کو مشورہ دے سکتے ہیں یا ٹوٹلی ان کا اپنا ڈیسیئن ہوگا آنی دیکھیں ڈیسیزن تو پاکستان طریقہ انصاف کا ہوگا برٹ ایویل ٹرائی میں لیول بیسٹ کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں ہیں جن کے سیکریفائسیز ہیں جن کے گروار خاندان کاروبار بزنس تباہ ہو گئے ہیں گزشتہ دو سال کے اندر اندر اور ایسے لوگوں کو یقینا پرائیورٹی ملنی چاہیے جہاں تک پیراشوٹرز کی بات ہے پیرائیٹروپرز کی بات ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی جو پارٹی پولیسی ہے وہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ کلیر ہے کہ اس مرتبہ کوئی پیرائیٹروپرز نہیں ہوں گی چونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں الیکٹیبلز کی سیاست دفن ہو گئی تو جب آپ کے الیکٹیبلز کی سیاست دفن ہوئی جس طرح سے عوام نے بات نکل کر تو اس کے بعد پیرائیٹروپرز کی میرا نہیں خیال کوئی خاص گنجائش باقی بچی ہے اور موسی جو فیصلے ہیں جو میرے نالج میں بھی ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہی ہو رہے ہیں اور وہ تمام اقلیتی ممران کے حوالہ سے بھی اور خواتین کی مقصود نشیستوں کے حوالہ سے بھی ان افراد کو ہی اور ان خواتین کو ہی پریورٹائز کیا جا رہا ہے جن کے سیکریفائسیز ہیں بلکہ صحیح اچھا بھی یہ جو وزیراعظم بنانے کی کوشش کہہ رہے ہیں ابھی آصف زرداری صاحب اور میاں صاحب کے ابھی ملاقات کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر جالی وزیراعظم اسد کیسر صاحب نے بھی کہا اس کے علاوہ علی محمد خان کے بھی بیانات سب کیا ہے کہ اس طرح کے جو جالی وزیراعظم بنائے جائیں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے تو اگر یہ اس طرح کے وزیراعظم بناتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس طرف جا سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کے معاشی مفادات کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جمہور کا اور عوام کا دیا ہوا منڈیٹ چوری کر کے کسی غاصب کو اور کسی چور کو مسلط کریں گے تو اس کے جو کونسیکوینسیز ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے اور یہ بات بھی عذر میں نشمس ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے اندر پاکستان کی عوام نے عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کی تمام فورسز کو نہ صرف رد کیا ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تباہ کن حد تک رد کیا ہے رون دی ہے رون دی ہے بلکل میرا حال رکھ جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے اچھا لیکن اگر ایک آخری سوال آپ نے جانا بھی ہے مجھے پتا ہے اگر آپ فرض کریں آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں تو عددی اعتبار سے مخصوص نشستیں ملنے کے بعد بھی آپ کو اتحاد کرنا پڑے گا کسی جماعت سے تو یہ معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے خان صاحب نے تو پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے تو کسی صورت میں اتحاد نہیں کرنا تو گورنمنٹ بنانے اب بریستر صاحب کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں اور وفاق میں گورنمنٹ بنائیں گے تو پھر یہ کس طرح بنے گی اگر آپ اتحاد بھی نہیں ہوگا علی بریستر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بات بالکل صحیح کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نیشنل سیملی کے اندر ون ایٹی سیٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کوئی ہوا کے گوڑے پر سوار ہو کے بات نہیں کرتے نہ ہی ہم یہ ہپاہ پترٹیکل بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سو اسی حلقے ان کے کمپلیٹ فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ریلیف بھی ملے گا اور وہ ہماری سیٹیں بہال بھی ہوں گی جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج اسلام آباد کی تین سیٹوں کے نوٹفکیشن جو ہیں وہ ہائی کورڈ اسلام آباد ہائی کورڈ نے سسپینڈ کر دیئے اور ظاہر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورڈ کوئی اتنا بڑا فیصلہ without solid reasons تو نہیں دیکھ کر سکتی تو میں ہمارے پاس فارم فورٹی وی موجود ہیں اور وہ دکھائی بھی گئے ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آج شتینوں اس قبل وہ پریزنٹ بھی کیے گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عددی حیوالے سے اکثریت پنجاب کے اندر مرکز کے اندر اور کے پی کے اندر واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے مگر اگر کوئی نمبر شارٹ ہوتے ہیں تو اگین پھر وہی بات ہے کہ ہم مشورہ ضرور کریں گے مشابرہ ضرور دیں گے but the final decision will be the خان's decision بالکل صحیح بات ہے عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوئے ملتا ہے نظر آرہے بس یہ آخری سوال ہے سبزاد بھئی سبی بھئی کنے عدالتوں کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں سپریم کورٹ میں کازی فائد صاحب کی عدالتوں میں اگر معاملہ جاتا ہے تو وہ تو الیکشن کال ادم کی آج پوچھ رہے تھے پرٹیشن میں بھی وہ کی دن ہے بگیڈیر محمد علی صاحب ریٹائر جو ہے جو نے درخواست ڈالی تھی کال ادم کرنے کے لیے ان کو لے کر رہے ہیں لیکن اب اگر معاملہ آپ کر جاتا ہے وہاں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف وہاں سے ملے گا پاکستان کے اندر ایک ریڈی بان ایک مزدور محنت کش کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت بنانے کے حوالے سے تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک پروسیس کے اندر داخل ہوئی ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کامیابی کی نوٹفیکیشنز جاری کر رہا ہے اور انقریب قومی ساملی کا اجلاس بلایا جائے گا لیکن ہمارے چیف جسٹس و پاکستان فرماتے ہیں کہ کیا وفاقی حکومت منتخب ہوگی اور ملک کے منتخب وزیراعظم کون ہیں تو آپ ان کے زیادہ علم کا اور ان کے حقائق سے زیادہ آگاہی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ چیف جسٹس و پاکستان ہو اور جسے یہ نہ پتا ہو کہ پاکستان کی پچیس کروڑ عمام میں سے آپ آج کسی آٹھ سال کے بچے کو بھی اٹھائیں گے نا تو اسے پتا ہے کہ اس وقت میٹنگ چل رہی ہیں پورے پاکستان میں ایک سیاسی محول ہے داندلی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے مختلف جماعتیں پروٹسٹ کر رہی ہیں نہیں پتا پاکستان میں ایک معصوم اگر کو موجود ہے جو ہر چیز سے نا عاشنا ہے جو مقصد ہے وہ پتا نہیں کس ریاست میں مصروف رہتے ہیں کازی صاحب کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ قومی اپنا پاکستان میں حکومت منتخب ہوگی اور وزیراعظم آ گیا یا نہیں آ گیا مجھے with all due respect to کازی صاحب یہ آمدی یہ نا کوئین عدالت لگنے مسئلہ ماننے یار سبی بھائی میں کہہ رہا ہوں with all due respect to کازی کازی صاحب and not because میں یہ جو with all due respect کا word use کر رہا ہوں not because he is a chief justice of پاکستان no not at all اس لیے کہ میری نظر کے اندر chief justice of پاکستان کہ اگر کسی غلط بات کو آپ غلط کہتے ہیں تو it is not contempt میں جو with all due respect کا word use کر رہا ہوں یہ اس لیے use کر رہا ہوں کہ وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں وہ اور ہمارا معاشرہ میں بڑوں کا احترام کرنا سکھا جاتا تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ with all due respect to کازی صاحب مجھے ایک پرسٹ بھی ان سے انصاف کی توقع نہیں انہوں نے جو عظیم المرتبت فیصلہ دیا جس دن ہمارے ٹکٹس جمعہ ہو رہے تھے اس وقت جب انہوں نے بلے کا انتخابی نشان اڑایا اور وہ فیصلہ وہ دنیا کے نظام انصاف کی تاریخ کے اندر صدیوں یاد رکھا جائے گا کازی صاحب کا نام سر بلند ہوگا پاکستان کا نام سر بلند ہوگا پاکستان ایک سو انتالیس میں چالیس میں نمبر سے اکٹھا نومے نمبر پہ پہنچ گیا اس دن جس دن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو صبح اگلے دن ٹکٹ کی الارٹمیٹ سی بلکہ نہیں اگلے دن نہیں that same night it was a last night جب آپ نے اپنے ٹکٹ سابمیٹ کروانے تھے اور انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا انتخابی نشان بلہ اڑا دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو عظیم المرتبت فیصلے ہیں یہ کازی صاحب سے آپ انہی خاصلوں کی امید کر سکتے ہیں ان صاحب اب تو کمیشنر راولپنڈی کے جو بیانات ہیں ان میں اپنا نام براہراست ان کا آ رہا ہے یہ بھی حامد بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے پتا ہے اب مسروب بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ کی لیکن اس کے باوجود اپنے ٹائم نکال اس پر میں آپ کو بڑا مشکور ہوں thank you so much اپنا میں آپ کو ایک بات کہہ دوں وہ آپ کمیشنر راولپنڈی کی بات کر رہے تھے وہ لیاکہ چٹھا صاحب he has served over 10 years in فیصلہ باد ہم انہیں بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں he's a nice man basically وہ ہم سب کو پوری قوم کو اصل میں غلط فہمی ہوئی ہے انہوں نے قاضی فائزی صاحب کا نام نہیں لیا وہ تاجکستان کے کچھ جاجے ہیں قاضی فائزی صاحب وہ ان کی بات کر رہے تھے he was not talking about the chief justice of پاکستان اور وہ جو chief election commissioner کی بات کر رہے تھے that was not the chief election commissioner پاکستان وہ نہیں سبھر نہیں وہ basically وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بنگلہ دیش کی chief justice کے حوالے سے بات کر رہے تھے پاکستان کے chief justice sorry chief election commissioner ان سے زیادہ loyalist to پاکستان ان سے زیادہ honest ان سے زیادہ sincere to his job تو بندہ پاکستان کی تاریخ میں ڈنڈے نہیں ملتا میں تمقصد کیا کہت کمیشنر صاحب کا ہم جانتے ہیں ان کا ذنی توازن ایسے ٹھیک ہے کہتے ہیں جو کہ دماغ ہی نہیں ٹھیک وہ ایسی باتیں کر گئے ہاں جی چاند دن پہلے جب شادی کے اوپر chief secretary پنجاب ان کے بیٹے کی شادی کے اوپر chief secretary پنجاب وزیراعلا پنجاب اور پنجاب کی تمام بیروکریسی موجود تھی اس وقت ان کا دماغ ٹھیک تھا جب وہ حمزہ شہباز صاحب کے انڈر ڈیلیور کر رہا تھا تب اس کا دماغ ٹھیک تھا جب ان کے بہت اچھے terms پی ایم ایل این تھے تو ان کا دماغ ٹھیک تھا آج چونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو ان ٹھیک دماغ والوں کو ٹھیک نہیں لگی تو اس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا what a shame what a shame کہ اگر اچھا سب سے پہلی بات ہو یہ ہے کہ اگر آپ کے commissioner رابل پنڈی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے کم از کم پنجاب گورنمنٹ اور آپ کے chief secretary کو suspend کر کے سب سے پہلے تو اسے کوڑے مارنے چاہیے کہ تُو نے ایک فاطر الکل آدمی کو commissioner رابل پنڈی بنایا ہوا تھا اور اس سے پہلے وہ commissioner ڈی جی خان تھا اس وقت آپ کو نہیں پتا لگا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اب اس نے جب آپ کی داندلی کو بے نکاب کر دیا تو اب اس کا دماغی توازن آپ کو اصل میں ان کے دماغی توازن اپنے خراب ہو چکے ہیں یہ خوش اور حواس ان کے کھو چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں یہ especially پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ دیکھیں نا وہ مریم اورنگ زیب صاحبہ خاتونہ میں نورملی خواتین کو رسپونڈ نہیں کرتا انہوں نے جو سر رات قبر میں ہے میرے والد اپنے ڈیتھ پیٹ پہ مجھے یہ بات کیا کہ گئے تھے سبی بھئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ اتنا بلنٹ کیوں بولتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب ڈیتھ پیٹ پہ تھا دیرونگ اس لاش ڈیز آسپٹل تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی عبر میں سریز جو ہیں وہ دوبارہ نیو یورک نہ ہو اور ان کے جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ دبائی کے آسپٹلز میں سٹارٹ نہ ہو اللہ کرے اب قوم نے جس طرح احتساب کی اور قوم جس موڈ میں یہ بلکل صحیح بات ہے بیماری کے علاج پاکستان میں ہی ہو بہت 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 شکریہ آپ کا سر thank you so much thank you god bless you